قرآن کریم فرما رہا نہیں صاحب آقل نہیں اب قرآن کریم میں آقل ہے کیا پھر تو ایک پارٹ ہم قرآن کریم سے آقل کا سمجھ رہے گی ہے اور کوئی ایک پارٹ ہے قرآن کریم کی آقل میں جو ہم نہیں سمجھ رہے کہ وہ کونسا پارٹ ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں آقل کا انیالیسز کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے پاس جو آقل ہے جس ٹرمنالوجی میں قرآن کریم آقل فرماتا ہے وہ اصل میں کیا چیز بن رہی ہے اور کونسا وہ مسنگ پارٹ ہے جو ہم نہیں ڈھون پا رہے ہیں اس کے اندر درود بھی جگہا محمد وعالی محمد اللہ محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی جب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں تو میں اس بات پر ڈر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہیں مولانا اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک جملے میں بول دو کیا ہے جان چھوڑا ہماری صحیح ہے لیکن میں نہیں سوچ رہا ہوں کہ نہیں میرے پاس ایک موقع ہے اور مجھے نہیں محروم کے اگلے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے لی کہ جب میں نے اتنی محنت کر لی ہے اور اس کو اتنا زیادہ اس کے لنگویسٹک کے اوپر اور لیکسیگوگرافی کے اوپر کام کر لیا ہے تو اب اس کو یہاں پہ کندے ہو جانا چاہیے تو اب میں سہارہ لے رہا ہوں آیت اللہ جوادی عاملی کے کام کا آیت اللہ جوادی عاملی نے اس محنت کے اوپر کار آدمی ہے یعنی سمجھ دیجئے کہ تقریباً پچاس سال سے تفسیر کا درس خوب میں دے رہے ہیں وہ پچاس سال سے درس دے رہے ہیں تفسیر کا اور کیا ان کا تجربہ ہے اب آپ خود سمجھ دیں کہ کوئی آدمی پچاس سال تفسیر کا درس دے وہ کہاں پہنچا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور نہ صرف تفسیر بلکہ فلسفہ اور فقہ اور فنا فنا تو ان کی کام میں ایک اور بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بہت کمپلیکیٹر فلسفیکل کونسپس کو سادہ زبان میں لا سکتے ہیں ان کی جملے بہت تقریب ہیں وہ مثال کے طور پر وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ موت ہمیں نہیں مارے گی ہم موت کو چک کے آگے بڑھ جائیں گے ہاں موت ہمیں نہیں مارے گی اگر مارسی ہوتی تو خدا نہ کہتا کل نفس ذائقت الموت ہم نے موت کو چک کے آگے بڑھنا ہے نہ کہ موت سے مر جانا ہے ہاں دیکھو ذائقت الموت لکھا ہے نہ کہ الموت مثلا تموت ہکم تمہیں مار ڈالے گی تمہیں تو کو نہیں موت نہیں مارے گی پس موت ایک ٹرانزیشن ہوگا اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا وہ مر جائے گا نہیں کبھی نہیں مارے گا اور نبی کی اس مشہور فارمان کی روشنے میں جو آمین مومنین سے بھی منصوب ہے درود بھیجے گا محمد وآلہ تم خلق نہیں ہوئے فنا کے لیے تم خلق ہوئے بقا کے لیے تو کبھی نہیں مر ہوگے تو موت کہاں سے مار دے گی جب ہم خلقی بقا کے لیے ہوئے ہیں صرف موت کو چکھیں گے آگے بڑھ دائیں گے انشاءاللہ پوزیٹیبلی تو آیت اللہ جادی عملی کی کام بھی یہ خوبی ہے انہوں نے اس کی تشریح کی کہ بھئی یہ جو آخر ہے اس کی کیا حصہ ہے تو اب ہمیں قرآن کریم کی اسطلاح میں عالم صرف عاقل نہیں ہے پس یہ پوائنٹ پکڑ لیجئے گا عالم عاقل نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ کرے جب عالم اپنے صحیح علم کے اوپر عمل کر دے تو پھر وہ کیا بنے گا عاقل ٹھیک ہے الکل سمپل ہو گیا ٹھیک ہے پس ایک صاحب علم ہے وہ عالم ہے اور اس نے اگر عمل کر دیا اپنے علم کے اوپر تو وہ کیا بن جائے گا عاقل ہو گا اور جب تک اس نے عمل نہیں کیا ہے عاقل نہیں ہے عاقل نہیں ہے علم کے ایک ترمنالوجی میں یہ عالم بھی نہیں ہے علم کے ایک ترمنالوجی میں یہ عالم بھی نہیں ہے لیکن میں ابھی ادھر نہیں لکھ جاؤں گا حدیث عنوان بسری میں جو علم آیا ہے بَلْهُوَا نُورٌ يَغْذِفُهُ اللَّهَ عَلَى خَلْبِ مَنْ يَشَا اس میں عمل نہ کرے تو عالم بھی نہیں ہے لیکن ابھی ہم ادھر تک نہیں جا رہے ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ علم ہے انتن تطلون الکتاب تم کتاب پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے صاحب علم ہے یہ صاحب علم ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے مبلغ انسان ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا تو قرآن کریم نے فرمائے تم عاقل نہیں ہو عمل کرو اپنے صحیح علم کے اوپر تو تم عاقل بنوگے اچھا یہ جو اب فوراں اندر آتے ہیں ہم اور مزید اس میں یہ جو علم ہے اور عمل ہے ان دونوں میں بیس جس سے یہ علم اور عمل بنتا ہے اور رکاوٹ دونوں کیا ہیں ایک بیس ہے جس سے یہ بنے گا مثلا ایک عالم کسی سے علم حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے اور ایک عامل عمل کرنے والا کیسے عمل کرتا ہے اس کی ایک بیس ہے اور ان دونوں کی ایک رکاوٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم عرض کرتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی پاس علم ہوتا ہے تو اس کی پاس ایک یقین ہوتا ہے اس یقین کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اس یقین کے مقابلے میں ہوتا ہے شبہ پس ایک آدمی کے پاس علم ہوتا ہے وہ صاحب علم ہے اس کے پاس کوئی معلومات ہے اور ایک کے پاس علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کے پاس اس کے پاس شبہ ہے کسی چیز کا تو مثال کہ تو اب ہم مجھ سے کہتے ہیں تم خدا کو مانتے ہو کہتا ہے مانتا ہو تمہوں اس کا مطلب کیا ہے ابھی کہیں اٹکاوائی ہے یہ جو اٹکا ہوا ہے یہ کس چیز میں اٹکا ہوا ہے یہ شبہ میں اٹکا ہوا ہے صحیح ہے پس ایک علم ہے اور ایک شبہ ہے صحیح تو اگر کوئی اپنے شبہ کے اوپر اور کم کر لے تو وہ صاحب علم ہو جائے گا اچھا جب عمل کی میدان میں آتے ہیں تو ایک عمل ہے اور اس عمل میں ایک رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کیا ہے اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات یہ رکاوٹ ہے پس جہاں کہیں کسی کے پاس علم ہے اور وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو کیوں نہیں عمل کر پا رہا ہے کوئی ایک خواہش ہے اس کو ترمنالوجی میں علم اخلاق میں کہتے ہیں شہوت کوئی نفسانی خواہش شہوت ہے بیچ میں جو اس کو عمل سے روک رہی ہے ٹھیک ہے اردو میں شہوت کا لفظ کافی نہیں کسی اور طرف جاتا ہے لیکن اس کا مطلب خواہش کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں تو اب ایک انسان ہے اگر اس کو علم اور عمل کے میدان میں کامیاب ہونا ہے تاکہ وہ کیا کہلائے آقل کہلائے تو اس کو دو چیزوں پر اور کم کرنا پڑے گا ایک علمی شبہ کے اوپر اور ایک نفس کی شہوت کے اوپر سب میرا جو کرس تھا وہ یہاں پر ہے اگر کسی کو آقل بننا ہے تو نمبر ایک اس کو علمی شبہ کے اوپر اور کم کرنا ہوگا تاکہ وہ یقین تک پہنچے نمبر دو اس کو نفسانی شہوات کے اوپر قابو کرنا پڑے گا تاکہ وہ عمل تک پہنچے موسیقی موسیقی